اسلام علیکم میں محمد عبیس آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا لیجیٹا ایڈوانس سیرپ کا تو لیجیٹا ایڈوانس کا استعمال میدے کے مختلف مسائل میں کیا جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور صحیح طریقہ استعمال کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس کے ویسے اس کا پورا فائدہ ان کو نہیں ہوتا تو وہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ کن کن مسائل میں یہ یوز ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے لیجیٹا ایڈوانس سامی فارما بنا رہی ہے قیمت کی بات کی جائے تو اڑھائی سو روپے میں ڈیٹھ سو ایمل کی پیک میں اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ شوگر فری ہے تو شوگر والے مریض بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے کمپوزیشن کی تو اس میں دو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ایک ہے سوڈیوم الڈینیٹ اور ساتھ میں ہے پوٹاشیوم بائی کاربونیٹ پوٹاشیوم بائی کاربونیٹ بسیکلی ایک انٹیسٹ دواہ ہے یہ میدے کی تضابیت کو نیوٹرلائز کرنے یا کم کرنے میں مدد دیتی ہے ساتھ میں سوڈیوم الڈینیٹ ہے یہ بیسیکلی ایک فومی سی لیئر بنا دیتی ہے آپ کے میدے میں گزا کے اوپر یا تضابیت کے اوپر جو کہ واپس اس گزا کو پھر اوپر کی طرف جانے سے روکتی ہے اب جن مسائل میں اس کا استعمال ہوتا اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گرڈ گرڈ سے مراد ہے گیسٹرو اسو فیجر ریفلکس ڈیز اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے میدے سے تضابیت یا گزا واپسی آپ کے فوڈ پائپ یا اسو فیگس میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے میدہ استضابیت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن آپ کے گزا کی نالی استضابیت کو زیادہ دے تک برداشت نہیں کر پاتی جس کے بھائی سے آپ کو سینے میں جلن یعنی کہ ہارڈ برن کے ایشو الٹیمتلی کی کیفیت جو کچھ کھایا سے لگتا ہے گلے میں سٹک ہو کر رہ گیا یا بدحضمی کیسی کیفیت آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہے تو ایسی کنڈیشنز میں گرڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایسیڈ ریفلکس ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ میدے پر دباؤ آتا ہے جس کے ویسے ایک کلی سی آپ کے موہ میں بھر جاتی تضابیت کے ساتھ میدے سے وہ ایک ریفلکس آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں بھی کافی آپ کو موہ میں موہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے سینے میں جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشنز میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے ایسیڈ ریفلکس کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں ہارٹ برن کیشو سینے میں جلن کیشو اس کی وجہ یہ ہوتے کہ پریگننسی کے ساتھ جیسے جیسے ہجم بڑھتا ہے پیٹ کا تو میدے پہ بہت زیادہ پریشر بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے علاوہ حیٹل ہرنیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ میدے کے اوپر والا حصہ جو ہے یہ تھوڑا سپنی پوزیشن سے اوپر چلا جاتا ہے جس کے علاوہ حصہ بھی آپ کو ہارٹ برن کیشو دیکھنے میں مل سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو ایسی کچھ زیادہ سائیڈ فیکس نہیں البتہ کچھ افراد میں جسم پر گریش خارش وغیرہ یا سانس لینے میں مسائل دیکھنے میں مل سکتے ہیں لیکن بہت ریئر کیسیز میں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یہ ڈوزیج کے بارے میں تو صحیح طریقہ استعمال پہلے میں آپ کو اس کا بتا دوں تو اکثر کچھ میدے کے جو سیرپ ہیں وہ کھانے سے پہلے یا خالی پیٹ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کا استعمال جو ہے یہ آپ نے کھانے کے بعد کرنا ہوتا ہے نہ کہ پہلے دوسرا آپ نے اس کو اچھی طرح سے پہلے شیک کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے ڈوزیج کی اگر بات کی جائے تو چھے سال سے لے کے بارہ سال کے افراد میں اس کا ایک سے آدھا چائے کا چمچ دن میں دو ٹائم یا رات کو سوتے ہوئے کنڈیشن کے حساب سے دیا جاتا ہے بارہ سال سے لے کے بڑے افراد میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے ایک سے دو چائے کے چمچ دن میں صبح و شام یا رات کو سوتے ہوئے بیڈ ٹائم آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل دیجی لے جیٹا ایڈوانس سیرپ سے ریلیٹڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ میں اسے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ